کس کی جندگی کب کون سے مقام پر بدل جائے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کبھی کبھی اچھی خاصی چل رہی جندگی میں اچانک سے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو آگے کا پورا رخ بدل دیتی ہیں تو آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم ساؤتھ کے تین دگج اکٹرز کی جندگی میں ہونے والی ایسی گھٹناوں کے بارے میں بات کریں گے جو اتنی دردناک اور بھیانک ہیں کہ بھگوان کسی کے دسمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے کیسے ان کی ہنشتی کھیلتی جندگی پل بھر میں تباہ ہو گئی تھی لیکن آگے چل کر انہوں نے ہمت رکھی اور آج اس مقام پر ہیں تو اس لشٹ میں پہلا نام آتا ہے تیلگو سینیما کے جانے مانے ایکٹر گوپی چند کا جن کا ویسے پورا نام ہے ٹوٹم پودی گوپی چند تیلگو سینیما کی بہت ساری فلموں میں آپ نے گوپی چند کو جرور دیکھا ہوگا جہاں پر ان کا معصوم سا چہرہ اور پیاری سی ہنسی ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے لیکن ان کی اس پیاری سی ہنسی کے پیچھے انہوں نے کتنے دکھ اور درد چھپائے ہوئے ہیں وہ کیول گوپی چند ہی جانتے ہیں گوپی چند جب لگ بھگ آٹھ سال کے تھے تب ان کے پتا ٹی کرشنا کی مرتی ہو گئی تھی جو بھی ایک جانے مانے ڈائریکٹر تھے اور بولیوڈ میں بہت ساری الگ ہٹ کر فلمیں انہوں نے بنائی ہیں ان کے پتا اس سمائے کیول آٹھ فلمیں ہی بنا پائے تھے اور ان کی مرتی ہو گئی تھی ان کے پتا نے سال انیس سو پچاسی میں ایک فلمیں بنائی تھی پرتی گھاتنا کے نام سے یہ وہی فلم تھی جس کا ریمیک آگے چل کر پرتی گھات کے نام سے بنایا گیا تھا جس میں نانا پارٹیکر نظر آئے تھے تو اس سمائے جب گوپی چند لگ بھگ آٹھ سال کے ہی تھے تب ان کے پتا کی مرتی ہو گئی تھی گوپی چند کے ایک بڑے بھائی بھی ہیں جو ان کے پتا کی مرتیوں کے بعد گوپی چند کی پرورس کرنے لگے تھے اور ان کے بڑے بھائی بھی بطور اسیسٹنٹ ڈائریکٹر کچھ فلموں میں کام کر چکے تھے اور اپنے کیریئر کی پہلی فلمیں بنانے کے لیے جا رہے تھے لیکن سائد بھگوان کو کچھ اور ہی منجور تھا ان کی کار کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی مرتی ہو گئی تھی اور اس سمائے گوپی چند اپنی میکینیکل انجنیرنگ میں ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے رسیہ گئے ہوئے تھے تو اس سمائے انہیں ان کے بھائی کی مرتیوں کی خبر تو ملی لیکن اس سمائے ویجا کی پرابلم کے چلتے وہ انڈیا نہیں آسکے حالانکہ کچھ سمائے بعد ان کے ویجا کی پرابلم سالب ہوئی اور وہ انڈیا واپس آ پائے گوپی چند کی ایک چھوٹی بہن بھی ہیں جو کی ڈینٹسٹ ہیں اور یہاں انڈیا واپس آنے کے بعد گوپی چند کو لگا کی انہیں اپنے پتا کی اور بھائی کی لگیسی کو ہی آگے بڑھانا چاہیے اور انہوں نے فلموں میں کام کرنا سروع کیا جہاں پر ان کی پہلی فلم تو بطور لیڈ ایکٹر کے طور پر بری طرح سے فلوپ رہی تھی اور آگے چل کر انہیں کچھ فلموں میں نیگٹیب رول ملنے لگے جن میں جائم نجام اور ورثم جیسی فلمیں سامل ہیں جہاں نیگٹیب رول میں گوپی چند کو کافی پسند کیا گیا اور آگے چل کر انہیں لیڈ رول میں بھی فلمیں ملنے لگیں حالانکہ گوپی چند تیلگو سنیما کے اور بڑے ایکٹرز کے جتنے پاپلر تو نہیں ہیں لیکن ان کی بھی ایک الگی فین فالوئنگ ہے وہ بہت ہی جمین سے جڑے ہوئے ہیں اور تیلگو سنیما کے بہت ہی انڈر ریٹڈ ایکٹرز میں گنے جاتے ہیں آگے چل کر گوپی چند کی سادھی ایک لڑکی سے تیع ہوئی اور سادھی کی ساری تیاریاں ہونے لگیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ لڑکی کسی اور کو پیار کرتی ہے اور اس نے گوپی چند کو یہ بات بتائی تو گوپی چند نے ترنت یہ سادھی توڑ دی اور ان کے اوپر خرچ ہوا پورا پیسہ بھی واپس کر دیا حالانکہ جس لڑکی سے گوپی چند کی سادھی ہونے والی تھی جب اس لڑکی کے پتا کو اس لڑکی کے بارے میں پتا چلا تو ان کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرتی ہو گئی تھی بعد میں آگے چل کر گوپی چند نے سندہ ہجار تیرہ میں ریسما سے سادھی کی تھی اور آج ان کے دو بچے بھی ہیں اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام ہے تمیل سینیما کے جانے منے ایکٹر عربند سوامی کا جنہیں لگ بگ بائیس سال کی عمر میں فلم روجہ سے اور پچیس سال کی عمر میں فلم بومبے سے ایسی سفلتا ملی کی کیبل تمیل سینیما ہی نہیں بلکہ پین انڈیا لیبل پر بھی لوگ عربند سوامی کو جاننے لگے تھے اور عربند سوامی اس سماعے بھی اتنے پوپلر ہو گئے تھے جس سماعے لوگ پین انڈیا سبد کا مطلب بھی نہیں جانتے تھے اس سماعے ایسے بہت ہی گنے چنے ساؤتھ ہنڈیا نیکٹر ہوا کرتے تھے جو کی ہندی آڈینس کے بیچ میں بھی اپنی پہچان بنا پاتے تھے جن میں سے عربند سوامی بھی ایک تھے اور ان کا چہرہ بھی کافی معصوم ہے لیکن اس معصوم چہرے کے پیچھے اتنے دکھ درد اور تکلیف چھپائی ہوئی ہے جو دنیا کو آج تک پتہ نہیں ہے جس سماعے عربند سوامی اپنے کیریئر کے بلکل پیک پر تھے اور ہنسی خوشی سے اپنا جیبن جی رہے تھے لیکن بھگوان کو آگے کچھ اور ہی منجور تھا یہ لگ بھگ سن 2005 کی بات ہے جب عربند سوامی کا ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ان کے سپائن میں انجری ہوئی اور ان کے پیر میں پیرالہ سے سو گیا اور وہ لگ بھگ چار سے پانس سالوں تک بشتر سے اٹھ نہیں پائے تھے اور کبھی اتنے معصوم سے اور اتنے خوبصورت دکھنے والے عربند سوامی ان پانس سالوں میں ایسے دکھنے لگے تھے جہاں پر ایک سماعے تو عربند سوامی کے من میں بھی یہ خیال آنے لگا تھا کہ سائد ان کا اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے اسی دوران ان کی پتنی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور انہیں ایسا لگنے لگا تھا کہ سائد اب اس دنیا میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن اس مسکل سماعے میں بھی عربند سوامی نے حوصلہ رکھا ہمت نہیں ہاری اور آج دوبارہ سے اپنا کمبیک کیا ہے جہاں پر ان کے کمبیک کے بعد تو بہت سارے لوگ انہیں پہچان بھی نہیں پا رہے تھے کہ یہ وہی عربند سوامی ہیں ایکچولی عربند سوامی سے جڑی ہوئی ایک اور ایسی بہت ہی پرسنل بات ہے جو سائد ان کے قریبیوں کو اور گنے چنے لوگوں کو ہی معلوم ہوگی کیونکہ اس بارے میں کئی جگہ پر انٹرنیٹ پر بھی منسن نہیں کیا گیا ہے ایکچولی ہر جگہ پر عربند سوامی کے پتا کے طور پر ویڈی سوامی کا نام منسن کیا جاتا ہے لیکن ایکچولی میں ویڈی سوامی عربند سوامی کے ریال پتا نہیں ہے عربند سوامی کے جو ریال پتا ہیں ان کا نام ڈیل ہی کمار ہے جو بھی ایک جانے مانے ٹی وی ایکٹر ہے اور ڈیل ہی کمار کے کجن تھے ویڈی سوامی تو بچپن میں ہی عربند سوامی کو ویڈی سوامی نے گود لے لیا تھا اور انہیں اپنا نام دیا تھا ایکچولی عربند سوامی کا فلموں میں آنے کا دور دور تک کوئی بھی ارادہ نہیں تھا وہ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ آگے چل کر ایک ڈاکٹر بنے لیکن ان کے پتا چاہتے تھے کہ عربند بجنس فیلڈ میں آگے بڑھیں اور آگے چل کر ان کا ہی بجنس سنبھالیں اور اپنے پتا کے کہنے پر عربند سوامی نے بیچلر آف کومرس کی ڈگری کمپلیٹ کی جہاں پر وہ تھوڑی بہت پاکٹ منی کمانے کے لیے اپنے دوستوں کو دیکھ کر موڈلنگ کرنے لگے عربند سوامی بلکل فٹ تھے دیکھنے میں کافی اچھے تھے اور آگے چل کر انہیں کچھ ایڈبرٹائجمنٹ بھی ملنے لگے تھے اور اس سمائے ایسے ہی ایک ایڈ میں ان کو نوٹس کیا ڈائریکٹر منی رتنم سر نے اور انہیں اپنی ایک فلم کے لیے اپروچ کیا سال انیس سو انکیانبے کی بات ہے جب منی رتنم سر رجنی کانت اور مموٹی کے ساتھ میں اپنے کیریئر کی ایک بڑی فلم تھالا پتھی کے نام سے بنا رہے تھے اور اس میں منی رتنم سر کو ایک ینگ لڑکے کی ضرورت تھی جو کی ایک کلیکٹر بنا ہوا نجرائے اور عربند سوامی نے فلم تھالا پتھی میں کام کیا اور اس سمائے ان کی عمر لگ بھگ 21 سال کے آس پاس تھی اس میں ان کے کام کو کافی پسند کیا گیا آگے چل کر منی رتنم سر نے ان کے ساتھ میں سال 1992 میں فلم روجہ بنائی فلم سپر ڈوپر ہٹ رہی اور راتوں رات عربند سوامی سپر اسٹار بن گئے انہیں پین انڈیا لیویل پر سکسز مل گئی یہاں تک کہ اس میں کمپوز کیے گئے اے آر رحمان کے گانے تو لوگ آج بھی سننا پسند کرتے ہیں اور اس سمائے عربند سوامی کو اتنی کم عمر میں سکسز مل گئی جب انہیں سکسز سبد کا اصلی مطلب بھی پتہ نہیں تھا اور اس سمائے عربند سوامی نے اس کو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لیا اور آگے چل کر اپنی ماسٹرز ڈگری انٹرنیشنل بجنس میں کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ امریکہ چلے گئے وہاں سے وہ واپس آئے کچھ اور فلمیں انہوں نے سائن کی اور آگے چل کر بومبے کے علاوہ وہ ہمیں کچھ اور پاپلر فلموں میں بھی نجر آئے اس سمائے عربند سوامی ایکٹنگ کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے تھے وہ ایکٹنگ کے ساتھی ساتھ اپنے پتہ کا بجنس بھی سمحل رہے تھے آگے چل کر وہ ہمیں کچھ ہندی فلموں جیسے ساتھ رنگے کے سپنے اور راجہ کو رانی سے پیار ہو گیا جیسی فلموں میں بھی نجر آئے حالانکہ اس سمائے آئیں عربند سوامی کی یہ ہندی فلمیں بری طرح سے فلوپ رہی تھیں اور لگ بک دوہجار پانچ کے آس پاس کی بات ہے جب عربند سوامی اپنے کیریئر کے بلکل پیک پر ہی تھے اس سمائے ان کے ساتھ میں خطرناک حادثہ ہوا ان کا پیر پیرالے سے سو گیا اور سپائن میں بھی بہت زیادہ انجری ہوئی اور یہ اتنا برا حادثہ تھا کہ آگے چل کر لگ بک چار سے پانچ سالوں تک عربند سوامی اپنے بستر سے نہیں اٹھ پائے سال انیس سو چورانوے میں ان کی گایتری رام مورتی سے سادی بھی ہوئی تھی اور کچھ پرسنل پرابلم کی وجہ سے یہ لگ بک سن دوہجار تین میں ہی ایک دوسرے سے الگ رہنے لگے تھے حالانکہ ان دونوں کا ڈیبوس نہیں ہوا تھا اور عربند سوامی بستر پر ہی اپنی جندگی گجار رہے تھے اور اس سمائے عربند سوامی کی ایسی حالت دیکھ کر ان کے بہت سارے قریبیوں کو اور عربند سوامی کو بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ سائد وہ اب کبھی اٹھ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ آگے چل کر سال دوہجار دس میں ان کی پتنی سے ان کا ڈیبوس بھی ہو گیا تھا ان کی پہلی پتنی سے ڈیبوس ہو جانے کے بعد انہوں نے سن دوہجار بارہ میں اپنا مکھر جی سے سادی کر لی تھی اور پہلی پتنی سے عربند سوامی کو دو بچے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی حالانکہ پہلی پتنی سے ڈباث ہو جانے کے بعد اربند سوامی کو انہیں لگ بھگ 75 لاکھ روپے دینے پڑے تھے اور کوٹ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب تک ان کی پہلی پتنی کی دوسری سادھی نہیں ہو جاتی ہے تب تک انہیں لگ بھگ 1 لاکھ روپے ہر مہینے دینے پڑیں گے یہ لگ بھگ سن 2011 اور 12 کے آس پاس کی بات ہے جب ڈائریکٹر منی رتنم ان سے ملے اور اربند سوامی کو ایسی حالت میں دیکھ کر انہیں بہت زیادہ برا لگا اور انہوں نے اربند سوامی سے کہا کہ وہ اپنی اگلی فلم بنا رہے ہیں کڑل کی نام سے اور وہ چاہتے ہیں کہ اربند سوامی اس میں کام کریں لیکن اس سمائے اربند سوامی کا وجن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا حالانکہ اربند سوامی نے حمد نہیں ہاری اور انہوں نے اپنا وجن لگ بھگ 15 کلو کم کیا اپنی باڈی کو بھی فٹ کیا اور انہوں نے لگ بھگ ایک دسک کے بعد میں سن 2013 میں آئی فلم کڑل سے دوبارہ سے اپنی واپسی کی آگے چل کر وہ ہمیں فلم تھانی اور بن میں بطور ولن نجر آئے جہاں پر ان کی پرفومنس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا سیم اسی فلم کا سیکویل آگے چل کر سن 2016 میں رام چرن کے ساتھ میں دھربا کے نام سے بنایا گیا اور اس میں بھی اربند سوامی نے یہ نگیٹیب رول نبھایا اور یہاں پر ان کی پرفومنس کو لوگوں نے کافی پسند کیا اور اربند سوامی نے اتنی مسکلوں کے بعد اپنی واپسی کی اور دوبارہ سے فلموں میں کام کر رہے ہیں اس لسٹ میں تیسرے جو ایکٹر ہیں ان کا اسٹرگل بھی کچھ کم نہیں رہا یہ ایکٹر ہیں تمل سینیما کے مسٹر پرفیکسنسٹ کہے جانے والے چیان وکرم جن کا پورا نام ہے کینیڈی جون وکر اپنے سکول میں انہیں پہلی بار ایک ناٹک میں کام کرنے کا موقع ملا جب پہلے سے ہی اس ناٹک کے لیے سیلیکٹ کیے گئے بچے کو چکن پاکس ہو گیا تھا تب آن دا سپوٹ اس پلے کے لیے وکرم کو لیا گیا تھا اور وکرم کو یہاں پر لوگوں نے کافی پسند کیا وکرم نے آگے چل کر لائلہ کولیج سے اپنا گریجویسن کمپلیٹ کیا اور ان کا کیڈیار آگے چل کر سروح ہی ہونے والا تھا لیکن ان کے ساتھ بھی بھگوان کو کچھ اور ہی منجور تھا اور جب وہ ایک بائیک سے اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں ہی ان کی بائیک کو ایک ٹرک نے ٹکر ماری اور ان کے ساتھ میں خطرناک حادثہ ہوا اور اس میں وکرم کے پیر کو اتنی زیادہ چوٹ آئی کہ لگ بگ تین سالوں تک وہ ہسپٹل کے بیٹ پر ہی پڑے رہے یہاں تک کہ بہت سارے ڈاکٹرز نے تو یہ تک بول دیا تھا کہ ان کا پیر کاٹنا پڑے گا تب ہی ان کی جان بچائی جا سکتی ہے حالانکہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے بہت زیادہ کوسس کی اور ان کے پیر میں اس سمائے لگ بگ تیس سرجری ہوئی اور ان کا پیر تو اس سمائے کٹنے سے بچ گیا لیکن وکرم اس سمائے چل نہیں پا رہے تھے ان کی پڑائی بھی بیچ میں ہی چھوٹ گئی تھی یہاں تک کہ کالیج کے ایک جام بھی انہوں نے ایسے ہی دیئے تھے لیکن اس سمائے وکرم نے حال نہیں مانی کوسس کرتے گئے اور آج وکرم اس مقام پر ہیں اور فلموں میں بھی انہیں آسانی سے کام نہیں ملا لگ بگ دس سالوں تک وہ فلموں میں بطور سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر ہی کام کرتے رہے لیکن سال 1999 میں آئی فلم سیتھو ان کے کیریئر کے لیے ایک گیم چینجر فلم ثابت ہوئی یہ وہی فلم تھی جس کو آگے چل کر سلمان خان نے بولی وڈ میں تیرے نام کے نام سے بنایا تھا اس سمائے ان کی فلم سیتھو بھی کافی مسکلوں میں بنی تھی اور وکرم نے اس میں اپنے اس کردار کو تیار کرنے کے لیے اپنا لگ بگ 21 کلو وجن کم کر لیا تھا اور اپنے ناکھون بھی بڑا لیے تھے اس سمائے فلم سیتھو بیچ میں کئی بار ڈیلے ہوئی لیکن وکرم نے اپنے اس لوگ کو ایسے ہی بلقرار رکھا اور اس سمائے وکرم کو ایسے لوگ میں دیکھ کر ان کے قریبی اور ان کے گھر بالے تو انہیں بلکل پاگل ہی بولنے لگے تھے لیکن فلم سیتھو جب بن کر کمپلیٹ ہوئی اور لوگوں نے اس کو دیکھا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ فلم اتنی زیادہ پاپلر ہوئی اور اس میں ان کے کردار کا نام تھا چیان جو نام انہوں نے اپنے نام کے آگے ہی جوڑ لیا آگے چل کر وکرم ہمیں اور بھی اپنے کئی فلموں میں ایسے ہی چیلنجنگ رولز میں نظر آئے ہم نے چیان وکرم کے کیڈیر میں ان کے دوارہ نبھائے گئے ایسے ہی بہت سارے چیلنجنگ رولز کے بارے میں ایک ویڈیو الگ سے بنایا ہوا ہے اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک میں یہاں پر اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی جہاں پر ہم نے ان تین ساؤتھ ہنڈیا نیکٹرز کے بہت زیادہ اسٹرگل کی کہانی دیکھی آپ کو گوپی چند اربند سوامی اور چان وکرم کیسے لگتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ